آج میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں اور یہ کہانی ایک ماں کے بارے میں ہے میری کہانی کو غور سے سنیے گا ایک بچہ تھا بڑا ہی پیارا اور ذہین تھا وہ بچہ ابھی دو ماں کا تھا کہ اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی تھی وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا اس بچے کی ماں کی ایک آنکھ نہیں تھی اس لیے وہ شکل سے اچھی نہیں دکھتی تھی تو جب اس کا بیٹا چھوٹا تھا تب تو وہ اپنی ماں کے ساتھ خوب بیار کرتا تھا مگر جب وہ بچہ بڑا ہونے لگا تو اس کو یہ محسوس ہوا کہ اس کی ماں کی شکل اچھی نہیں ہے تو اسے اس بات پہ شرم آنے لگی وہ اپنے سکول میں اپنی ماں کو لے کر نہیں جاتا تھا کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ اگر وہ اپنی ماں کو ساتھ لے کر گیا تو اس کی اپنے دوستوں میں بیزتی ہوگی اس کی ماں اپنے بیٹے کی ان باتوں اور سوچ کی وجہ سے بہت دکھی ہو جائے کرتی تھی مگر اس نے اپنے بیٹے کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے اس کا بیٹا بڑا ہوتا گیا اس نے اپنی ماں کا مزاق اڑانا شروع کر دیا اور وہ اپنی ماں کو اس کی بری شکل کی وجہ سے باتیں بھی سنایا کرتا تھا اس کی ماں بیچاری چپ چاپ یہ سب کچھ برداشت کرتی اور دل ہی دل میں روتی رہتی تھی ایک دن وہ بیٹا بڑا ہو گیا اور اس کی شادی ہو گئی اس کی بیوی نے بھی اس کو کہنا شروع کر دیا کہ تمہاری ماں کی ایک آنکھ نہیں ہے اور اس کی شکل اچھی نہیں دکھتی وہ ہر روز اپنے شوہر کو یہی بات کرتی تھی تو ایک دن اس بیٹے نے اپنی ماں کو گھر سے نکال دیا اب وہ ماں کسی اور جگہ اکیلی رہ رہی تھی اور بہت مشکل سے زندگی گزار رہی تھی کیونکہ وہ بڑی ہو جکی تھی وقت گزرتا گیا اور ایک دن اس نوجوان کا جنم دن آ گیا اس کی ماں کو اپنے بیٹے کا جنم دن یاد تھا تو وہ رات کو ایک خط اور ایک پھول لے کر اپنے بیٹے کے گھر کی طرف چل پڑی گھر پہنچ کر اس نے دروازہ بجایا اس کا بیٹا باہر آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو وہ خط اور پھول دیا اور جنم دن کی مبارک دے کر واپس چل پڑی اس کے بیٹے نے اندر جا کر وہ پھول رکھا اور خط کھولا اس خط میں کچھ یوں لکھا تھا بیٹے میں جانتی ہوں کہ میری ایک آنکھ نہیں ہے اس لیے میں شکل سے بری دکھتی ہوں مگر بیٹا تمہیں آج ایک بات بتا رہی ہوں جو میں نے تمہیں کبھی نہیں بتائی تم چھے ماہ کے تھے کہ ایک دفعہ تم اپنے بستر سے نیچے گر گئے نیچے تمہارے کھلونے پڑے تھے ان میں سے ایک کھلونہ تمہاری آنکھ میں لگا میں تمہیں فوراں ہسپٹل لے گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے اب اس کا صرف ایک حل ہے کہ کوئی اپنی ایک آنکھ اس کو دے دے میں نے وقت ضائع کیے بغیر ڈاکٹر کو کہا کہ میری ایک آنکھ نکال کر میرے بیٹے کو دے دو تو اس دن میری ایک آنکھ نکال کر تمہیں دے دی گئی اس دن سے میری ایک آنکھ نہیں ہے اور اسی وجہ سے میری شکل بری دکھتی ہے میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا مگر میں تمہیں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ بیٹا ماں بچ صورت تو ہو سکتی ہے لیکن ماں بری نہیں ہو سکتی دوستو اپنی ماں کو کبھی دکھ مات دینا اپنی ماں کو ہمیشہ خود سے آگے رکھنا کیونکہ تمہاری ماں تم سے بہت پیار کرتی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھئے گا